بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیا ہے میں تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور اس کیلئے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی ہمیں اکیل نے بھیجی ہے کراچی سے سنتے ہیں اکیل کی سچی آپ بیتی اکیل بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے چچا کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آیا اکیل کی رہائش تو شاہ فیصل میں ہے لیکن ان کے چچا جو ہیں وہ کماری میں رہتے ہیں اور چچا جہاں جوب کرتے ہیں وہ انڈرسٹریل ایریا کی طرف ان کی جو فیکٹری ہے اور اکثر ہی ان کے چچا جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جوب کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے جب ڈے اور نائٹ ہوتی ہے شفٹ جب بدلتی ہے تو وہ اکثر جو رات میں اپنے گھر لیٹ آتے ہیں اسی طرح ان کے معمول لدتے زندگی چل رہے تھے ایک دن جب وہ اپنے فیکٹری سے بہت لیٹ ہو گئے تو ان کے دوست جو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں دونوں نے ایک ساتھ ہی پڑھا اور اتفاق سے دونوں کی جوب بھی ایک ہی کمپنی میں لگ گئی تو اس کے دوست نے کہا کہ آج تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ گھر چلو کیونکہ تم بہت لیٹ ہو گئے ہو اور تمہارا گھر بھی یہاں سے کافی دور ہے تو ان کے چچا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ گھر بتا دیتا ہوں کہ آج میں گھر نہیں آؤں گا صبح ہی آؤں گا انہوں نے پھر اپنے گھر پر کال کر دی اور اپنے دوست کے ساتھ ان کے گھر آگے خیر وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر آگے کھانا منا کھایا اور دونوں نے بہت ساری باتیں کی اور اپنے پرانے واقعے اپنے لائف جب ان کی سکول لائف تھی کالیج لائف تھی اس کی واقعات کو یاد کر کے دونوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا تقریباً پونے تین یا تین بجے کی بات ہے تو ان کے موبائل پر ان کے گھر سے کال آئی کہ ایمیرجنسی ہے آپ گھر آ جائیں تو وہ سوچنے لگے کہ ٹائم تو اتنا ہو گیا ہے لیکن ایمیرجنسی تو مجھے جانا پڑے گا خیر انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں چلتا ہوں پھر انشاءاللہ کبھی تمہارے گھر رکوں گا وہ اس کو اللہ حافظ کہہ کر انہوں نے اپنی بائیک نکالی اور سٹارٹ کی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ان کا گھر کماری کی طرف تھا اور کماری کی طرف جاتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ جب کارساز کا روڈ کراوس کر کے پھر آگے آپ کو بتا نیٹی جیٹی کا پول آتا ایک تو کارساز سے تو وہ بہت خیر و آفیت ان کا جو تھا گزر ہو گیا لیکن جب وہ نیٹی جیٹی کے پول پر چڑے تو پورا جو پول تھا وہ سرناٹے میں تھا اور رات کا ایسا ٹائم تھا تھوڑا سا خوف تو ان کے دل میں آیا لیکن انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں خیر سے گھر پہنچ جاؤں گا اور انہوں نے دل ہی دل میں تلاوت شروع کر دی قرآن پاک کی اور جیسے ہی وہ نیٹی جیٹی کے پول کے اوپر ٹاپ پر پہنچے جب نیچے اترنے لگے تو انہیں پول کے بیچوں بیچ کچھ چیز پڑیوی نظر آئی جیسے کہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہو روڈ کے بیچوں بیچ انہوں نے اپنے بائک کے جو رفتار تھی وہ تھوڑی سی کم کی اور وہ دھوڑا غور سے اس چیز کو دیکھنے لگے وہ سمجھے کہ شاید کوئی چرسی ہوگا تو وہیں پر سو گیا یا اسے پتہ نہیں چلا یا وہ گر گیا یا اللہ جانے کہ کیا چیز ہے خدا نہ خاصتہ کوئی خاصتہ تو کسی کے ساتھ پیش نہیں آگیا انہوں نے اپنی بائک کو آرام سے ایک سائٹ پہ کیا اور پیدلی تھوڑا سا نیچے اتر کر پول سے نیچے اترنے لگے جب وہ تھوڑا قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز سفید چادر میں لپٹی ہوئی ہے جب تھوڑا سا اور وہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت جیسے کہ ان کو غسل دیکھ کر کفن پہنا کر تیار کیا گیا ہو وہ لاش وہاں رکھی ہوئی ہے وہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئے اس چیز کو اور جیسے ہی وہ وہاں سے مطبع اٹھنے لگے یا واپس آنے لگے تو وہ جو بوڑی عورت تھی اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دی جب اس نے وہ آنکھیں کھول دی تو اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی یہ چیز دیکھ کر وہ بہت خوفزدہ ہوئے اور فوراں ہی انہوں نے وہاں سے دور لگائی جہاں ان کی بائیک کھڑی تھی وہاں آ کر انہوں نے اپنی جلدی سے بائیک سٹارٹ کی اور وہاں جانے کی بجائے انہوں نے واپس ٹرن کیا اور وہ واپس پیچھے کی طرف ہی اپنی بائیک بھگانے لگے انہوں نے اپنی بائیک کے جو شیشے میں دیکھا پیچھے تو وہ جو عورت تھی وہ انہی کی طرف ہوا میں اڑتی بھی آ رہی تھی ان کی چچا کہہ رہے کہ میں نے فول سپیٹ میں اپنی بائیک بھگائی اور تھوڑا سے جو بہت آگے آ کر ایک سیف سائٹ پر میں نے اپنی بائیک روکی اور اپنی اسی دوست کو جس کے گھر میں ابھی تھا اسے کال کی اور اسے بتایا کہ میرے ساتھ ابھی ابھی اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم فوراں میرے گھر آ جاؤ تم واپس اپنے گھر کی طرف مت جاؤ خدا نہ خاصتہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے تو ان کے چچا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہی مناسب سمجھا اور میں نے اس کے گھر کی طرف میں چل پڑا جب اس کے گھر گیا ہوں تو میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میری یہ حالت دیکھ کر میرا دوست بھی گھبر آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرف جانے کی یا اس عورت کے پاس تو میں نے کہا کہ میں سمجھا کہ شاید کوئی حاصلہ کسی کو پیش آیا ہے اور میری کسی کو ضرورت ہوگی تو کیوں نہ میں اس کی مدد کروں لیکن آگے تو معاملات ہی کچھ اور تھے اور پھر میں نے گھر والوں کو بھی اپنا بتایا کہ میں صبح ہی آوں گا کیونکہ ابھی میرا آنا ممکن نہیں ہے میں نے انہیں بھی اپنا تمام واقعہ بتایا تو گھر والے کہنے لگے کہ خیر آپ صبح آ جائیے گا جو ایمرجنسی تھی اب اللہ کو شکر سب ٹھیک ہے جب میں صبح اپنے گھر پہنچا ہوں تو اس کے بعد جو مجھے بخار چڑھا ہے تین دن تک میرا جسم بخار میں تبتا رہا ہے خیر پھر جب میں چوتھے دن اپنے آفیس گیا تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری تب بے تب کیسی ہے تمہیں خدا نہ خاصتہ دوبارہ تو کچھ ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آئی تو میں نے کہا کہ نہیں یار اللہ کا شکر ہے اور پھر میں نے اپنی جو ٹائمنگ تھی وہ دن کی کروالی کیونکہ رات اکثر میں لیٹ ہو جایا کرتا تھا اور مجھے اسی راستے سے جانا ہوا کرتا تھا پھر جب میری دن کی ٹائمنگ ہو گئی تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اب بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں بہت خوف زدہ ہو جاتا ہوں تو یہ اکیل کا واقعہ تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاوں میں ضروریات رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ